میرا ایمان تازہ ہوا ہے آپ کا ایمان تازہ ہوا ہے اور جب بھی حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو روح کو غزہ حاصل ہوتی ہے جیسے جسم کی غزہ ہے کہ کھانا کھایا جائے پانی پیا جائے اچھی اچھی غزہ جتنی لذیذ ہو اتنا جسم کو ضرور آتا ہے جی اچھی ٹیسٹ ہوتے ہیں زبان کا ٹیسٹ ہے کان کا ٹیسٹ ہے نظر کا ٹیسٹ ہے ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک ذائقہ رکھا ہوا ہے کوئی سننے کی لذت ہوتی ہے کوئی چکھنے کی لذت ہوتی ہے جی خوبصورت چیز دیکھ کر آنکھوں کو تھنڈک ملتی ہے خوبصورت اور پیاری آوازیں سن کر کانوں کو لذت ملتی ہے لذیذ شید زبان سے لگے تو زبان کو لذت ملتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روح کی بھی غزہ رکھی ہوئی ہے روح کی غزہ کہاں سے آتی ہے دوستو اللہ تعالیٰ نے جسم زمین سے اگایا ہے جسم زمین سے اگایا ہے اس لیے اس کی غزہ بھی زمین سے اگایا ہے یہ جو ہم گندم کھاتے ہیں یہ جو چاول کھاتے ہیں یہ جو پھل کھاتے ہیں یہ زمین سے اگتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جسم بھی زمین سے نکلا ہے اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے زمین میں ہم تم کو واپس کریں گے اللہ اکبر کیونکہ انسان زمین سے اگی ہوئی غزہ کھاتا ہے اس کے اندر جا کر خون بنتا ہے خون سے نطفہ بنتا ہے نطفے سے پھر انسان بنتا ہے تو انسان کی تخلیق کا روٹ زمین سے نکل رہا ہے اس لیے اس کی غزہ زمین سے ہے اور روح زمین سے نہیں اگتی ہے روح عرش سے آتی ہے روح آسمان سے آتی ہے اس لیے اللہ تعالی نے اس کی غزہ بھی آسمان سے نازل فرمائی ہے اور روح کی غزہ کیا ہے روح کی غزہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور محمد عربی پر درود پڑھا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے یہ چیزیں آسمان سے آئی ہیں اللہ نے ان چیزوں کا حکم فرمایا ہے آسمان سے سلو علیہ وسلمو تسلیما سرکار پر درود و سلام بھیجو یہ حکم آسمان سے آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرو یہ حکم کہاں سے آیا ہے آسمان سے وتعزروہ وتوقروہ وتصبحوہ بکرة واسیلا سبحان اللہ اور ارشاد فرمایا کہ الَّذین يتبعون الرسول النبی الْأُمِّي الَّذِي يَجِدُونَهُ بَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي الطَّورَاتِ وَالْإِنجِيلِ يَقْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاہُمْ عَدِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ وَيَضَوْ عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ آگے جو میں کہنا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وہ جو لوگ رسول پاک پر ایمان لاتے ہیں وَعَزَّرُوهُ اور آپ کی تعظیم و تقریم کرتے ہیں سرکار کی عظمتیں بیان کرتے ہیں سرکار کے کمالات بیان کرتے ہیں وَنَّصَرُوهُ اور سرکار کے دین کی مدد کرتے ہیں وَاتَّبَعُ النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَاهُ اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو محمد عربی پر نازل ہوا ہے اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو انہی لوگوں کو کامیابی حاصل ہوتی ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا آپ پر درود پڑھنا یہ اللہ نے ہمارے روح کی غذا بنائی ہے اور جس طرح ہم جسم کی غذا حاصل کرنے کے لیے کسی ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں جسم کی غذا حاصل کرنے کے لیے کسی ہوتل پہ جاتے ہیں جسم کی غذا حاصل کرنے کے لیے ہم جناب وہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں تو جسم کو غذا حاصل ہوتی ہے اگر روح کو غذا حاصل کرنی ہے تو محفلِ بلادِ مصطفیٰ میں آجاؤو یہاں سے تمہیں روح کی غزہ حاصل ہوگی روح تازہ ہو جائے گی کہتے ہیں جناب روح تازہ ہوگی تو یہ روح کی غزہ ہے اور جس طرح جسم بیمار ہو جاتا ہے اس طرح روح بھی بیمار ہو جاتی ہے جسم بیمار ہو جائے تو اس کا حل یہ ہے کہ اس کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ جی ٹھنڈ لگ گئی ہے یہ جسم کو ہی لگتی ہے نا تو ٹھنڈ لگ گئی ہے تو جناب جی پی کے پاس جاؤ ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور روح کو بھی بیماری لگ جاتی ہے روح کو بھی عارضہ ہو جاتا ہے اور جب روح کو عارضہ ہو جائے تو یاد رکھئے روح کا مرکز دل ہے سبحان اللہ روح کا مرکز دل ہے اس لیے جب روح نکل جاتی ہے تو دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے جب تک روح موجود ہے دل دھڑک رہا ہے دل میں حرکت ہو رہی ہے سارے جسم کی کے اندر روح پھیلی ہوئی ہے لیکن اس کا کوئی ایک سنٹرل پوائٹ ہے اس کی سنٹرل پلیس ہے اس کی ایک خاص جگہ ہے اور وہ کیا ہے وہ دل ہے تو پھر جب روح کو بیماری لگ جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دل مردہ ہو گیا ہے دل مردہ ہوتا ہے تو روح کمزور ہو جاتی ہے تو دل کو تازہ کرنے کے لیے دل کا میل اتارنے کے لیے دل کی زنگ اتارنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر رکھا ہوا ہے اپنے حبیب کا ذکر رکھا ہوا ہے ذکرِ الٰہی سے ذکرِ خدا سے اور ذکرِ مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے اتمنان ملتا ہے اور میں بتاؤں کہ سب سے بڑا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا ذکر نماز بھی ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر تلاوتِ قرآن بھی ہے روزہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے اللہ کا ذکر ہے ہر عبادت ہی حقیقت میں اللہ کا ذکر ہے مگر یاد رکھئے اللہ کو خوش کرنے کا سب سے بہتر طریقہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی سب سے عالیٰ شیع کی تعریف کی جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی بنانے والا شیع بناتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والے سے بنانے والا خوش ہو جاتا ہے وہ اس شیع کی تعریف نہیں ہوتی حقیقت میں بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے مولانا علیہ السلام نے نات لکھی ہے لوگ سن کر داد دے رہے ہیں تو یہ حقیقت میں نات لکھنے والے کو داد دی جا رہی ہے کہ بڑی اچھی نات لکھی ہے اسی طرح کسی بھی شیع کی تعریف کی جائے تو وہ تعریف بظاہر اس شیع کی تعریف ہو رہی ہے حقیقت میں بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہے سبحان اللہ اس کی تعریف کی جائے تو بنانے والا خوش ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ قاتب کی تعریف کرنی ہے تو کتابت کی تعریف کرو میمار کو خوش کرنا ہے تو تعمیر کی تعریف کرو سبحان اللہ شائر کو خوش کرنا ہے تو شائری کی تعریف کرو مسنف کو خوش کرنا ہے تو تصمیف کی تعریف کرو اور خدا کو خوش کرنا ہے تو محبوب خدا کی تعریف کرو اس لیے کہ خدا کی خدائی میں ان سے زیادہ سونا کوئی نہیں خدا کی ساری خدائی میں ان سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں ساری کائنات میں ان سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ساری خدائی میں ان سے زیادہ سخاوت والا کوئی نہیں ساری کائنات میں ان سے زیادہ رحمت والا کوئی نہیں علماء ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اٹھارہ ہزار عالم بنائے اللہ نے اٹھارہ ہزار آلمین کے حسن کو جمع کرنا چاہا تو انسان بنا دیا اللہ نے اٹھارہ ہزار جہانوں کا حسن جمع کر کے انسان بنایا اور پھر اللہ تعالی نے تمام انسانیت کا حسن جمع کرنا چاہا تو مقام نبوت بنایا مقام نبوت بنایا پھر اللہ تعالی نے نبوت کے سارے حسن و جمع کرنا چاہا تو اپنا محبوب بنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ کائنات ہے کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ کائنات ہے روح کائنات ہے جانے کائنات تو نبی علیہ السلام کی تعریف کرنا یہ اس سے بہتر اللہ کو خوش کرنے کا کوئی اور طریقہ ہو ہی نہیں سکتا کہتے ہیں دی ہر وقت ناتے ہی پڑھتے رہتے ہو ناتے ہی پڑھتے رہتے ہو اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے ہو بدبہ تو خدا تعالیٰ تمہیں عشق مصطفیٰ عطا فرمائے عشق رسول پاک کا کوئی ذرہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو تم یہ سمجھ جاؤ کہ جتنی ناتے پڑھتے ہیں یہ حقیقت میں نات نہیں یہ حقیقت میں حمد خدا ہے اللہ حضرت کیا ہو فرمایا ہے وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمات القرم بنایا میں نے آئے تو کسی اور مضمون کو بیان کرنے کے لیے پڑھی تھی لیکن مضمون کوئی اور شروع ہو گیا ہے سبحان اللہ اصل میں جدر رخ کریں ادھر ہی سرکار کی محبت کے جلوے نظر آتے ہیں سبحان اللہ ایک بات شروع کریں تو اس میں سے کئی چشمیں پھوٹ پڑتے ہیں سبحان اللہ لیکن ساری جندگی یہی تو پڑا ہے یہی تو پڑا آیا ہے سبحان اللہ تو میں بات کو لمبا نہیں کرتا اللہ حضرت نے فرمایا فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمات القرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا ستا بتایا تجھے حمد ہے خدا کون رب ہے رب کو کون جانتا رب کو کون سجدہ کرتا رب کون کرنے والا ہوتا کس کو پتا ہوتا کہ رب ہے جی رب کہونا کس نے بتایا رب تک ہماری معرفت کس نے پہنچائی جس ساری کائنات میں رب رب ہو رہی ہے تو محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے ہو رہی ہے سرکار کے ذریعے سے ہو رہی ہے اس لیے اگر اے پیارے تجھے بنانا نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی شہر نہ بناتا اللہ سبحان اللہ تو باتیں تو بڑی پیاری ہیں بہرحال میری حاضری ہو گئی ہے جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے کھڑے ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم